السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے سب کے میں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں جی ہاں لگ رہا ہے نا کہ کسی دھابے پہ رکھاوا ہے یہ مزیدار سا چکن کڑائی جی ہاں یہ بہت ہی مزیدار سا چکن کڑائی آج ہم بنانے لگے ہیں دھابا سٹائل میں تو آئیں ہمارے ساتھ ہی ریسے پی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ کڑائی میں دو پکانے والے چمچ اوائل ڈالا چکن ڈالا اوائل میں اوائل ہلکا سا کرم کر کے اس میں میں نے ڈائریکٹ چکن ڈال کے اچھے سے اس کو فرائے کرنا ہے پیارا سا جب تک اس میں کلر نہ آجائے گولڈن سا ہم نے اس میں کلر لے کر آنا ہے جب تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے اس کا کلر چینج ہوگا پنک سے وائٹ میں اور پھر اچھا سا کرارا کرارا کرکورا کرکورا گولڈن سا کلر چکن کا آجائے گا جب تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے خالی چکن بہت ہی مزیدار بہت ہی سمپل مسالوں سے یہ بنتا ہے بہت کم مسالوں سے بنتا ہے بہت زیادہ کوئی اس میں چیزیں نہیں رلتیں لیکن بہت ہی یمی یہ تیار ہوگا بلکل ایسے لگے گا جیسے کہیں دھابا پہ آپ بیٹھ کر کھا رہے ہیں چکن کڑا ہی مزیدار سا تو یہ اس طرح سے ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے یہ تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سا کم چکن ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے فرائے کر لینا ہے جب یہ فرائے ہو جائے گا تو پھر میں نے اس کو الگ سیپریٹ نکال کے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں کلر اس پہ آنا شروع ہو گیا ہے اچھا پیارا سا یہ دیکھیں بہت ہی زبردستا گولڈن فرائے ہو گیا چکن تو اب ہم نے اس کو نکال کے الگ کسی بٹن میں رکھ دینا ہے ایسے آئل سے سیپریٹ کر کے نکال کے ہم نے رکھ دینا ہے اس کو یہ سارا چکن میں اس میں سے نکال لوں گی یہ دیکھیں اس میں جی چار ٹیمارٹر ڈالیں گے جس کا میں نے چھلکا اتار لیا تھا جی ہاں یہ میں نے فریزر کے ٹیمارٹر لیا تھے تھوڑی دیر میں نے اس کو نکال کے رکھا ٹیمارٹروں کو تو اس کا چھلکا آرام سے اتار گیا تھا ٹھیک ہے اس آئل میں میں نے جولین کٹی ہوئی ادرک تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا لیا اور جولین کٹنگ اس کو کٹ کے اس وقت تیل میں جب ہم نے چکن نکال لیا اسی تیل میں میں نے یہ ادرک ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائے کیا اور اب میں نے تھوڑی ہلکی آج کر دی اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے جلدی جلدی سے مسالے جلیں نا ٹھیک ہے ایک چمچ ٹیبل سپون لال کیوٹی ہوئی مرچیں سفید زیرا ایک ٹیبل سپون دھناوا کٹاوا کالی پیسی ہوئی مرچیں ایک ٹی سپون اور آدھی ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ میں نے یہ چاہ چیزیں اس وقت ڈال دی آدھا ٹی سپون میں نے گرم مسالہ اس لیے ڈالا ہے اس وقت کیونکہ دم پر بھی میں آدھا ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کروں گی چار ٹیمارٹر جو میں نے پیل آف کر لیے تھے وہ میں نے رفلی چاپ کر کے اس وقت اس میں ڈال دی فوراں سے ڈالنے مسالے کے ساتھی مسالہ آپ کو جلے نا تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور اس مسالے کو میں نے گلنے کے لیے چھوڑ دیا یہ جی پانچ سے سات منٹ میں 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 نے اس کا ڈھکن کھولا تو یہ ٹیمارٹر اچھے سے گل گئے تھے ان کو تھوڑا سا میں نے چمچے سے پریس کر لیا تاکہ بلکل یہ مسالے میں مکس ہو جائیں ٹیمارٹر سارے یہ دیکھیں بلکل اس کے پیسز نہیں رہنے چاہیے ٹیمارٹر اچھے سے اس میں مسالے میں مکس ہو جائیں یہ اچھے سے میں نے اس کو چمچے سے ہی اس کو دبا دبا کے مسالے میں مکس کر لیا اس کے بعد جی ہم نے جو چکن فرائے کر کے نکالا تھا وہ سارا چکن میں نے اس وقت اس میں ایڈ کر دیا ابھی اس میں میں نے نمک نہیں ڈالا ہے لسن ادرک کا پیسٹ نہیں ڈالا ہے اب میں اس میں یہ چیزیں ایڈ کروں گی لسن ادرک کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اس پک ڈالوں گی جب فرائے چکن میں نے اس میں ایڈ کر دیا اچھے سے تھوڑا سا ہم اس کو چلائیں گے پھر میں اس میں حضب زائے کا نمک ایڈ کروں گی جیسے آپ لوگ کھاتے ہوں اس میں ہم نے نمک ایڈ کر دینا ہے اور نمک کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے ایک پیالی بھر کر اس میں دہی ڈالیں گے ٹھیک ہے اس وقت ہم اس میں ایک پیالی بھر کر دہی ڈالیں گے اور اب اچھے سے اس چکن کی ہم نے بھنائی کر لینی ہے اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے سارا دہی کا پانی بلکل خوشک ہو جائے گا چکن اچھا سا گل جائے گا اور مسالہ بھی اچھے سے بھون جائے گا یہ دیکھیں سارا دہی کا پانی بھوشک ہو چکا ہے تقریباً پانچ ہی منٹ لگے ہیں مجھے یہ دہی کا پانی بھوشک کرنے میں اور ساتھ ساتھ اس کو بھوننے میں یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے ساری چیزوں کے مکسنگ ہو گئی ہے مسالہ، ٹیمارٹر، دہی، لسن، درک ہر چیز اس میں زبردست طریقے سے اس کا گریوی مسالہ تیار ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی اس وقت ایڈ کروں گی اس میں تھوڑا سا اور چلاؤں گی اور اب ہم نے دم پر اس پہ کیا کیا ڈالنا ہے وہ بھی میں آپ کو بھی بتاتی ہوں جی دم پر میں نے اس میں ڈالنا ہے جولین کٹی ہوئی ادرک آدھا انچ کا ٹکڑا تین چار ہری مرچیں موٹی والی لوں گی تھوڑا سا ہارا دھنیا اور تھوڑی سی کسوری میتھی یہ ہے جی پساوہ گرم مسالہ آدھی ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہری مرچیں ادرک کسوری میتھی وہ جو سوکھی میتھی ہوتی ہے نا کسوری میتھی تھوڑی سی اور ہارا دھنیا یہ چاروں چیزیں میں نے اس وقت اس میں ڈالی اور ڈھک نہ ڈھک کے ہم نے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پرچ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کی خوشبو اور مہک پانچ منٹ میں اس میں آ جائے گی اور کتنی مزیدار اس میں ارومہ ہے اتنی پیاری اس کے خوشبو ہے کہ جیسے آپ کسی دھابے پہ آ کر چکن کڑھائی انجوئے کر رہے ہیں جی ہاں اور اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی وہی لک وہی ذائقہ بہت ہی مزیدار یہ چکن کڑھائی تیار ہے بہت ہی نئے سٹائل میں میں نے آپ کو بنانا سکھایا اسی طرح کا ذائقہ بلکل ہائیوے چکن کڑھائی میں بھی آتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ وہی ذائقہ دھابے والا چکن کڑھائی میں آیا یا نہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ